اسلام کی فیڈیوز میں نے مارک بھی کیا جہاں میں بلاسٹنگ ہوتی ہو نظر آ رہی ہے اس ایریا کے حوالے سے ہے یہ بسیقلی ہلویو روڈ ہے اور اس روڈ پہ چار بلوکس کا جنکشن بنتا ہے یا چوک بنتا ہے اس چوک کے ساتھ ابھی جو کام ہو رہا ہے آن گراؤنڈ اس کے حوالے سے ہے یہ جو ٹائم لیپس میں نے سٹارٹ کیا ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ٹو منٹ پہلے تھی اور جب میں ٹو منٹ پہلے یہاں پہ آئے تھا تو یہ ایریا میں ایسا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پہ کافی زیادہ پارٹ پہ لیولنگ کا کام بھی ہوا ہے بلوک جی بلوک ای بلوک ایچ اور بلوک ڈی کے جنکشن پہ اوورہیڈ وارڈر ٹنک بن رہا ہے ساتھ سپٹک ٹنک بن رہا ہے اور ساتھ اس کے رائٹ سائٹ پہ صرف پہاڑیاں تھی ان کو توڑ کے اب کافی حد تک لیول کر دیا گیا ہے اور ابھی یہاں پہ پر جو سٹریٹس کی لیوٹ پلان ہوتا ہے اس سے ورکنگ سٹارٹ کر دی گئے ان فیکٹ ابھی جب بلوک ای کا پوزیشن آئے گا اپریل تک میں بھی تب تک یہ بلوک یہاں تک یہ والا جو ایریا ہے یہ تمام کلیر ہو جائے اور جن الوٹیز کے پلوٹ نکلے ہیں ہیلویو روڈ پہ بلوک ڈی بلوک ای بلوک جی بلوک ایچ میں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے بلوک کا پوزیشن بھی تب تک ریڈی ہو جائے گا میں سب سے بہلے ایکسپلین کرتا ہوں کو میپ پہ کہ یہ والا ایریا جس کے فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا میپ پہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کے اوورسیز ڈسٹک ون کے میپ پہ یہ والا ایریا کہاں لوکریٹ کرتا ہے اس وقت ہم نے سکرن پہ اوورسیز بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک ڈی بلوک ایچ ان جانوں کا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو آج کی ویڈیو بسیکلی وہ ہیلویو روڈ کے حوالے سے ہے یہ روڈ ہے جس کی ویٹ تھا 50 فیٹ اور جو ڈی بلوک ہے یہ ریزر پہ ٹریولیز ویلاز کے لیے جو یوکی بیس کمپنی منا رہی ہے اور ای بلوک میں اپریل 2020 میں سوائیٹی کی طرف سے پوزیشن کمٹ کیا گیا ہے جی بلوک اور ایچ بلوک کے ابھی ڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ ڈیویلپنٹ دیفنیلی جو انیشل لینڈ ورک ہے جو بسیکلی یہ ہیلویو روڈ ہے اس پہ جتنا کام ہو رہا ہے یہاں کے جب لیٹ کرے گا تو لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ ڈیویلپنٹ کا کام ابھی بھی اور آگے پھر زیادہ سٹیم پکٹ جائے گا جب شروع کے چار پانچ بلوک سے پوزیشن آ جائے گا وہاں کی جو مشینری ہوگی وہ دیفنیلی ان بلوک سے موف کرے گی تو ان کا اگلے سال تک دیفنیلی پوزیشن آ جائے گا باگے کے بات کریں کہ اس وقت جو یہاں پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کرنٹ ڈیویلپنٹ وہ کیا ہے یہاں پہ ایک اووریڈ وارٹر ٹنک بن رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ لیویلی کا کام ہو رہا ہے اور کچھ یہاں پہ جو پلانٹیشن کے لیے جو شیڈز ہوتے ہیں جو کورٹ شیڈ ہوتے ہیں جو امپورٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بنائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بسیلی کے لیے ایک نسری ٹائپ بنائے جا رہی ہے جب تک یہاں پہ ڈیویلپ اور پوزیشن ملنے ہوتے پلوٹ تو یہاں پہ جتنی ہارٹی کلچر کا کام ہونے ہیں وہ اسی کے لیے یہاں پہ ایک حب بنائی جا رہی ہے یہاں سے تمام پلانٹس کو آگے یہاں پہ کلٹیویٹ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں تو ابھی دیکھتے ہیں جی ریل تائم سائٹ فوٹیج میں کہ اس اریا میں ابھی اس وقت ڈیویلپمنٹ کا اریا کیا ہے اور اس میں کیا سٹیٹس ہے بھی آن گراؤنگ گین بیکٹ ریل تائم فوٹیج اور اس وقت اپنے سانے بلوک جی بلوک ای بلوک ڈ اور بلوک ایج کا جنکشن پلانٹ ہے جہاں پہ ایک وارڈ اوورہیڈ وارٹ ٹینک بن رہا ہے جس کا آلموسٹ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو گیا اور باقی اس پر کام ہو رہا ہے اور ابھی جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں بسیکل یہ وہ ہل ویو روڈ کی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں پہلے یہاں پہ 2 منز پہلے یہاں پہ پورے صرف پہاڑ تھے اور یہ وہ اریا جہاں سے میں نے شروع میں ٹائم لیپس ریکارڈ کیا تھا جو میں زوم کر رہا ہوں اور اس طرح بلوک ڈی اور بلوک سی جس میں بھی بلوک ڈی میں بسیکلی ویلاز بن رہے ہیں اور بلوک سی میں بھی ویلاز بن رہے ہیں اور ساتھ اس پر جو پلوٹ سے ان کی ڈیویلپن کام بھی آلموسٹ فائنل سٹیجز میں ہے بلوک سی کا پوزیشن تو اس سال کے سٹارٹ میں ہی ہینڈوور ہو جائے گا فیبرری ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور باقی جو بلوک ای ہے اس کا اپرل ٹونٹی ون میں اور جو بلوک جی اور بلوک ایچ ہے ان کی تنٹیٹیف ڈیٹس ابھی اناؤنس نہیں کی گئے بائی دی اینڈ آف دس یر اور موی جب نیکس بیلٹنگ ہو اسے بتا دیا جائے کہ ان کے بلوکس کا پوزیشن کیا اور کب وہاں پر ڈیویلپنٹ ہوگی اس وقت سکرین پہ آپ جو بلوک ای والی سائیڈ ہے یعنی کہ اگر آپ لیٹس سے بلوک ڈی میں کھڑے ہیں اور بلوک ای والی سائیڈ پہ دیکھیں تو جو کچھ پارٹ اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ نے کمنٹ بھی کیا ہے جو گرین والی لینڈ کے پیچز بیچ پہ نظر آتے ہیں جن پہ جو ہائٹیٹ ایریا ہے جن پہ بھی کام نہیں ہوا تو ابھی یہ اس ایریا کے آپ گراؤنڈ فٹیج دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ جو کچھ آپ کو ورڈ ورک اور باقی اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کنسٹرکشن کے لیے جو اور ہیڈ وارٹر ٹنک ایسی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ آگے لیفٹ سائیڈ پہ کچھ جو ہارٹی کلچر کے لیے جو یہاں پہ پلانٹس کے لیے نرسری بنائی جا رہی ہے جو یہاں پہ پلانٹس رکھے جائیں گے اور ان کو یہی سے آگے پھر پلانٹ اگر ایکسیگیوٹ کیا جائے گا مختلف بلوک میں ان کو جہاں پہ یہ کہہ لے کہ یہاں پہ ایک نرسری بن رہی ہے اور نرسری سے آگے کے جو بلوکس ڈیویلپ ہونے ہیں ان میں جتنی پلانٹیشن ہونی ہے وہ یہی سے آگے موو کرے گی اور اس کے علاوہ جو بلوک ڈی میں ویلاز بن رہے ہیں اور جو کچھ دس مرلا کے ویلاز ہیں جو اس والی سٹرپ میں آتے ہیں جو اینڈنگ سٹرپ ہے ہلویو روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ یہ بلوک آتا ہے اور اس وقت یہاں پہ کچھ ایریا میں گراؤنڈ پہ کام ہو گیا ہے اور کچھ ایریا پہ بھی گراؤنڈ صرف بیسک کام یعنی کہ وہ ویلاز بنا کے ملیں گے تو ان کے لئے وہ کافی ہے جو بلوک ڈی ہوگا وہ ایک سیپرٹ بلوک ہے اور اس میں جو ریزیڈنٹس آئیں گے ابھی آنے والے دنوں میں اپریل تک جب آجے گا بلوک ای کا پوزیشن اور ابھی تو اس میں جب ان کا پوزیشن آئے گا تو ان کے ریزیڈنٹس کے لئے جو بیسک نیسیسٹی ہوگی وہ ویٹر ہوگی تو اس کے لئے یہاں پہ ویٹر ہیڈ ٹینک کا بنانا بیسک سی بات ہے کیونکہ جب بیسک نیسیسٹیز نہیں ہوں گی تو پوزیشن ہینڈ آور کرنے کی کوئی سنس نہیں بنتی تو اس لئے اس کو پریورٹیز پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے بلوک ڈ اور بلوک ای میں کیونکہ بیسکل یہ ویٹر ٹینک جو بلوک ڈ اور بلوک ای کے سنٹر میں واقع ہے تو انس نے بلوک ڈ بلوک ای ہوفلی بلوک جی اور بلوک ایچ کے لئے بھی یہی ویٹر ٹینک ہوگا جو باقی یہاں سپلائے دے گا اور کچھ بیگرانڈ میں آپ کو کچھ ایریاں نظر آ رہا ہے میں آگے جا کے کچھ مزید بھی دکھاتا ہوں یہ ایریاں پہلے بلکل یہاں پہ مٹی کی پہاڑیاں تھی اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ابھی ایریاں کافی حد تک ابھی شاید کیمرہ میں اس طرح سے کلیر نظر نہ رہا ہو میں ٹرائی کرنے والے دنوں میں کوئی ٹرون فٹیج بھی نواز کی یہ ایریاں میں کافی زیادہ لیولنگ کا کام ہوا ہے لیولنگ میں نے ایک سر ویڈیوز میں پہلے بھی بات کی ہے کہ جو بیسک ارتفرک ہوتا ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب بھی کہتے ہیں کہ بلوک ڈیویلپ ہونا تو بلوک ڈیویلپ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے ارتفرک ہونا یہ کٹنگ والا کام جیسے پہاڑوں کے سٹارٹ میں آپ نے ویڈیو کے بلاسٹنگ والا ایک کلپ دیکھا تھا تو یہاں پہ پہلے وہ بلاسٹنگ کرنا اس کے بعد ان پتھروں کو اٹھانا بڑے بڑے پتھر ہیں کافی بڑے بڑے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائی بھی ہیں تو ان کو یہاں سے اٹھانا اور اس کے بعد جاگے کرش کرنا اور ان پتھروں کو بعد میں استعمال کرنا جو بلوک یا مین روڈز بنتے ہیں ان میں اور باقی جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی لیولنگ کرنا یہ کافی ٹف کام ہے اور اب اس رائٹ سائٹ پہ آپ کو کچھ جو شیڈز نظر آ رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ کچھ شیڈز نظر آ رہے ہیں جو میں نے ابھی بات کی تھی سٹارٹ میں نرسری کی کہ جو بلوک ڈی آنورڈز جتنے بلوکز جن کا پوزیشن ہینڈ آور ہوگا ان میں جتنی پلانٹیشن ہوگی ان میں نرسری یہاں سے ہوگی جیسے ابھی جو جتنی پلانٹیشن ہو رہی ہے ان کے لیے نرسری جو کیمپ آفیس کے ساتھ ہے جو آپ میں نے لاسٹ فیڈیو ایک ریکارڈ کی تھی about the چہان ڈیم سراؤنڈنگ اور اس میں نے وہ نرسری والا سارے آریا دکھایا بھی تھا اب یہ تو فرزہ ٹائم بینگ یہاں پر بیسک کام ہی ہو رہا ہے کیونکہ دو مہینے پہلے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ابھی یہاں پہ کافی زیادہ سپیڈ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان میں دیویلپمنٹ کے دوران اس طرح پاکستان کے حالات رہے تھے بیچ میں چار پانچ ماہ کا کافی ایک بڑا گیا پایا تھا اگر یہ پنڈیمی کی سیچویشن نہ آتی تو دیفرینٹلی ابھی یہ والا بلوک بھی دیویلپ ہو چکا درستہ سراؤنڈنگ میں ایک دو ڈیویلپ ہو چکے ہوتے 2020 کے انڈ سے پہلے کیونکہ سٹارٹ میں سٹارٹی نہیں کہا تھا کہ 2020 کے انڈ تک ہم کافی زیادہ بلوکس کا پوزیشن دے دیں گے ابھی 2020 کے انڈ دسمبر 2020 میں پوزیشن سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن وہ نمبر کافی زیادہ نہیں ہے وہ ایک ایک کر کے بلوک یعنی دسمبر میں جیسے اے بلوک ہے پھر آگے جنوری میں بی بلوک ہے پھر سی بلوک پھر ڈی بلوک اس طرح کنٹینیو کرے گا لیکن لیٹسے یہ پینڈیمک کی سٹیشن نہ کریئٹ ہوئی ہوتی تو پھر یہاں پہ کافی زیادہ بلوک کا اٹھ ٹائم پوزیشن اناؤنس ہوتا چھے یا سات بلوک کا اگزیکٹر بلوک کا صرف ایک بلوک کا جس کا پوزیشن آ رہا ہے باقی کوئی بلوک نہیں ہے سیکنس واجہ دا کے چلے گا کوارٹرلی نئے پوزیشن آتے رہیں گے نئے لوگوں کو پلوٹس کا پوزیشن ہینڈ اوڑ ہوتے رہیں گے لیکن فرہ ٹائم بینگ ابھی لیمٹیڈ نمبر لوگ ہیں جن کو پوزیشن ابھی انیشل فیز میں لوٹ کیا جائے گا یہ اسی جو میں آپ سے لیولنگ کے بات کر رہا تھا کہ یہ ایریا پہلے سے رمٹی کی پہاڑیاں تھی اور ابھی وہ پہاڑیوں کو بلاسٹنگ سے اڑا دیا گیا ہے اور ابھی اس ایریا یا لینڈ کو کافیت تک لیول کر دیا گیا ہے اس کی بیک سائیڈ بے کچھ آپ کو پہاڑ کموں بیش نظر آ رہے ہوں گے تھوڑے بہت یہ والے پہاڑ بھی انجھو یہ آنے والے موسٹ پروبیلی مہینہ یا ڈیڈ مہینے بعد جب میں ویڈیو بناؤں گا دوبارہ اس ایریا کی جب بھی کمپیریزن ویڈیو بنے گی دوبارہ تو یہ ایریا کے موسٹ پروبیلی یہ پہاڑ تب نہیں ہوں گے ابھی جو ہیں جتنا ہو گیا اتنا کافی ہے اس کے علاوہ نیکس بات لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ایچ بلوک اور جی بلوک کا پوزیشن جب 2020 میں جن بلوک کا پوزیشن ملے ان میں ایچ بلوک کا اناؤنسمنٹ نہیں تھی یعنی کہ جو اپریل تک پوزیشن اناؤنس ہوئا ہے تو جو ابھی اپریل میں جس طرح اے بلوک میں بھی دسمبر میں پوزیشن ختم ہو جائے گا تو جو ایک بلوک میں جتنی مشینری ہے انفیکٹ وہ ابھی انہوں نے موف کنا شروع کر دی ہے ابھی اے بلوک کی مشینری پھر کسی ایسے بلوک میں موف کر جائے گی کہ جس کا پوزیشن ابھی نہیں ہے لیکن اس کا ڈیولپمنٹ یا اس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے پلوٹس کی اور اس کی پوزیشن ابھی تک نہیں ہے تو سائیٹی پریفر کرے گی کہ جن پلوٹس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے ان کو پریورٹی پر ڈیولپ کیا جائے جیسے جنوری 2021 میں بی بلوک بالکل فری ہو جائے گا تو اس کی مشینری موف کر جائے گی کسی اور بلوک میں اور اس کے علاوہ پھر مارچ 2021 میں سی بلوک کی مشینری فری ہو جائے گی ختم ہو جائے گا پوزیشن تو کسی اور بلوک میں موف کر جائے گی آج کی ویڈیو میں میں نے ٹرائے کیا کہ بلوک جی اور بلوک ای میں چار بلوک کا جنکشن تھا اور اس کے حالے کافی لوگوں نے مجھے ویڈیوز بنانے کے لیے کہا تھا پہلے ہی یہاں پہ ایکسیس نہیں تھی ابھی آہستہ ایکسیس بننے لگ گی ہے ایک اچھا راستہ اٹلیس بن گیا ہے تو آنے والے دنوں میں میں ٹرائے کروں گا اس کے جو نیکس ویڈیوز بنیں اس میں آپ اچھے طریقے سے کمپیریزن ویڈیو دیکھ سکیں کہ پہلے ہی یہاں پہ کتنی ڈیویلپمنٹ تھی اور آج کی ڈیویلپمنٹ تھی اور آج کی ڈیویلپمنٹ تھی اور آج کی ڈیویلپمنٹ تھی اگر آپ کو سمارٹ ٹرین بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیئے ہیں تو میرا نمبر ٹاپ لفٹ کارنر پہ ویلیبل ہے مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں ویڈیو جی لکی تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان جی میں کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ